اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میں بخیر ہوں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے آج کی سوڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ایمیجز کو یا پھر فوٹوز کو ایز ای ڈوکیومنٹ کسی کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں جی ہاں یہ سارے چیزیں جو ہے میں آپ کو واتس ایپ کے ذریعے شیئر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اور فل گائیڈ کروں گا کہ آخر کس طریقے سے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم کسی کو فوٹوز بھیجتے ہیں واتس ایپ کے ذریعے تو اس کی قوالیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن جب بھی ہم ایز ای ڈوکیومنٹ کسی کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو اس کی قوالیٹی جو ہے ریڈیوس نہیں ہوتی یعنی کم نہیں ہوتا ہے ایز ایٹیز ان کے پاس میں پہنچ جاتا ہے تو بسیکلی آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کیلئے لی سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کسی بھی فوٹو کو ایز ای ڈوکیومنٹ کسی کے ساتھ میں واتس ایپ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے لیٹس شروع کرتے ہیں ایز ای ڈوکیومنٹ فوٹوز یا ایمیجز کسی کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لیے سیمپلی آپ واتس ایپ اوپن کیجئے میں یہاں سے واتس ایپ اوپن کر لیتا ہوں سمپلی آپ وہ چیٹ کو اوپن کر لیجئے جس کے ساتھ میں آپ اپنے ایمیجز اور فوٹوز کو ایز ای ڈوکیومنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں واتس ایپ کے ذریعے سمپلی میں یہ عبد الرحمان جی جو میرا والا ہی ہے دوسرا نمبر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اسے اوپن کرنے کے بعد ہے سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیپر آئیکن جیسا سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے یا پھر ایک کلیپ جیسا سمپلی آپ اس کو اور میں کلک کر دیجئے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں سمپلی آپ ڈوکیومنٹ پر کلک کیجئے اور یہاں پر آ کر کے سمپلی آپ براوز ادھر ڈوکیومنٹ پر کلک کر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو سارے کا سارے یہاں پر جو بھی ریسنٹ فولٹر آپ نے اوپن کیا ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اب اس کے بعد میں سمپلی آپ ڈوکیومنٹ پر کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے ریسنٹ ریسنٹ میں جانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ایمیجز ریسنٹلی آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یا پھر ریسنٹلی آپ نے شوٹ کیا ہے سارے کا سارے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے کلک کر کے یہاں پہ سمپلی آپ ایمیجز پہ کلک کر لیجئے اور یہاں سے جو ہے آپ کیامرہ یہاں سے سیلٹ کر لیجئے اگر آپ نے just now photos جو ہے وہ کلک کیا ہے سمپلی آپ کیا کیجئے گا یہاں سے سمپلی فوٹو کو دبائے ہوئے یعنی پریس کی ہوئے رہیے دو سے تین سیکنڈز تک اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے آپ اس کو سیلٹ کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ option نظر آئے گا سیلٹ کا سمپلی آپ سیلٹ پہ کلک کیجئے اور یہاں سے سمپلی سینٹ بٹن پہ کلک کر کے آپ کسی کے ساتھ میں جو ہے آپ اپنے ایمیجز کو as a document شیئر کر دیجئے اور یہاں پر آ کر کے پھر سے میں جاؤں گا کیمرہ میں اور یہاں پر آ کر کے سمپلی ایک یعنی جس فوٹو کو مجھے بھیجنا سمپلی میں اس کو پر میں ایک بار پریس کروں گا اور سینٹ پہ کلک کروں گا تو ایک ایمیجز جو ہے اس طریقے سے چلے جائے گا تو آپ کو میں نے ملٹیپل سیلٹ کرنے کا بھی option بتا دیا اور ایک بار بھی سیلٹ کرنے کا option بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ دونوں طریقے سے بیج سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ دونوں طریقے بتا دیا ہے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہتا تو سمپلی آپ کو ایمیجز سیکشن میں آئیے کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے میں اس کو جل سے ریزولف کرنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر کس طریقے سے آپ کسی کو بھی فوٹوز یا ایمیجز ایزا ڈوکیمنٹ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے ضرور آپ کی ہلپ ہوئی ہوگی اگر ہلپ ہوئی ہے تو سمپلی آپ کی آگیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں اس چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن طرح آپ کے باس میں پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اپنے ٹیک لائف کو ایزی بنا پائیں ملتے ہیں اسی طریقے کے انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں آپ اپنے فیملی کے خیال رکھیں اسلام علیکم اور اللہ حافظ